اسلام علیکم میرا نام ویٹاکیب جوید اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بچڑا دکھایا جا رہا ہے اسے انبیولیکل ہرنیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں انبیولیکل ہرنیا انبیولیکل مطلب ناف اور ہرنیا کا مطلب کہ کسی بھی آت کا ناف میں نیچے تک آ جانا اور ناف کا پھول جانا یہ جانورک کے لیے بہت نقصاندہ حالت ہوتی ہے اگر اس کا فوری طور پر اپریشن نہ کیا جائے تو یہ جانورک کی جان لے جاتی ہے آپ کے سامنے دیکھیں میں اس ناف کو اندر کی طرف موڑ رہا ہوں دیکھیں انگلیاں میری تین انگلیاں اندر تک چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب اس جگہ سے اس جانورکی جو آت تھی وہ نیچے آ جاتی ہے یہ دیکھیں اب کافی زیادہ پھول گئی ہے ناف باہر آ جاتی تھی اس میں آت آ جاتی تھی تو اگر اس کا اپریشن نہ کیا جائے تو جانورک مر جاتا ہے تو ہم اب اس وقت اس کا اپریشن کرنے لگیں پھر آپ کو اپریشن کے بعد بھی جانورک دکھائیں گے اللہ پاک کے کرم و فضل سے ہمارے تمام جو مریض ہوتے ہیں تقریباً ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم ویڈیوز ٹھیک ہونے کے بعد شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں وچڑا کھڑا ہوا ہے ناف کتنی نیچے تک نکلی ہوئی ہے آنٹ آئی ہوئی ہے نیچے کتنا ایسے لگتا ہے جیسے پریشن کے ساتھ اندر کوئی چیز بھری ہوئی ہو اب آپ کو اپریشن کے بعد بشنہ دکھائے جائے گا ہم نے اپریشن مکمل کر لیا اللہ پاک کے کرم و فضل سے جانور بلکل ٹھیک ہے نہ ہی اسے مکمل نشا دیا گیا نہ ہی کچھ کیا گیا تو اپریشن مکمل ہو گیا اس کے بعد اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ کی دعاوں سے آپ کے پیارے بھائی نے اس بے زبان جانور کو کیسے تکلیف سے نجاز دلائی یہ کافی درد کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں جانور بہت زیادہ درد محسوس کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھیں اس کا اپریشن مکمل کر لیا اپریشن کرنے کے بعد اب اسے کھولا جا رہا ہے کھول کی اس کے مالک کے ساتھ اسے چلایا جائے گا یہ دیکھیں بلکل ما شاء اللہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے اور آپ کی دعاوں سے آپ کے بھائی نے اس کا اپریشن کیا اگر آپ کے جانور میں بھی ایسے مسئلے آتے ہیں آپ کے جانور کسی وجہ سے ان کی آنٹ باہر آ جاتی ہے دیکھیں اب بلکل محسوس نہیں ہو رہا کہ جانور کی کوئی بھی چیز نیچے آئی ہوئی ہے یا نہیں تو اپنے قیمتی جانوروں کا خیال رکھا کریں آپریشن سے نہ کترایا کریں آپریشن سے جانور زائے نہیں ہوتا بلکہ جانور کے بچنے کی چانسیں زیادہ ہو جاتی ہیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہا کریں میرے ریکویسٹ ہے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے کیس کیا تھا تو اب ایڈیٹ کر کے ڈال رہا ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک مجھے بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام مسلمان بھائیوں کا اپنی حفاظت میں رکھیں یہ دیکھیں بچڑا فٹ فارٹ کھڑا ہے اور دس دن بعد اس کے جب ٹاکی کھولے جائیں گے پھر بھی آپ کو دکھایا جائے گا اللہ حافظ فی امان اللہ